تو آج ہے پچیس دسمبر یعنی کرسماس ڈے تو سب سے پہلے گائز میری کرسماس تم لوگ کو اور یہ دیکھو صبح صبح میں نے ایک کرسماس ٹری لگا دیا ہے بھئی اپنے گھر کے آگے بٹ آج کرسماس ڈے ہے اور ہم لوگ ایک کرسماس ٹری لگا کر ہی کرسماس سیلیبیریٹ کریں نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہونے والا ہم لوگ بھائی لٹرلی میں بہت زیادہ تباہی مچانے والے ہیں تم لوگ دیکھتے جاؤ تو دیکھو بھائی آج ہے پچیس دسمبر اپنے کرسماس کٹی ہے اور صبح صبح دیکھ سکتے ہو کافی زیادہ کورا ہے لاؤس سینٹ آز کے اندر اور برف بھی پڑھ رہی ہے جو کہ کافی اچھی چیز ہے اس کا مطلب شاید شام تک پورا کا پورا لاؤس سینٹ آز برف کے اندر کورڈ ہو جانے والا ہے اور مزا ہی آ جائے گا لیکن میں ایسا چڈی اور بنیان میں کیوں گھوم رہا ہوں I have no idea کیا جا کے تھوڑے ٹھیک ٹھاک سے کپڑے پہن دیو اور میرے پاس ایک بہت ہی سالیڈ پلان ہے گائز دیکھو شنچین پینچین اور چاپ تینوں مزے سے سو رہے ہیں ٹھیک ہے چاپ اوپر سو رہا ہے یہ دونے یہاں سو رہے ہیں میں نے کہ سوچا ہے ان کے جگنے سے پہلے ان تینوں کے لیے ایک بہت اپک والا سرپرائز گفٹ لے کر آیا جائے اور ان تینوں کے لیے نہیں ایکچلی میں اپنے لیے بھی ایک سرپرائز گفٹ لاؤں گا اور اس طریقے سے ہم لوگ یہ ایک دوسرے کو گفٹ دیں گے اور اس کے بعد گھر کو سجائیں گے تھوڑا بہت زیادہ نہیں پورا دن تو گھر کو سجانے میں نکل جائے گا کرسماس چیز وغیرہ لائیں گے اور گھر کو سجائیں گے اور اس کے بعد میرے پاس ایک جگہ ہے لاؤ سینٹ آس کے اندر جہاں پر فل ایک دم کرسماس سیلیبریشن ہو رہی ہے وہاں پر گھومنے جائیں گے اور اس سے پہلے ایک بہت ہی تگڑا سرپرائز ہے گائز لاؤ سینٹ آس کے جو ہمین لیپس ہیں ان لوگوں نے گائز ایک پلین بنایا ہے جو کی سینٹا کی جو وہ سلین ہی ہے وہ جو رین ڈیئرز لے کے گھومتے ہیں سینٹا والی گاڑی ویسی کچھ شیپ میں ان لوگوں نے ایک پلین بنایا ہے تو میں کیا سوچ رہا ہوں اس پلین کو چورا کے ہم لوگ اس کی رائیڈ لیں گے فلال وہ تو بات کی بات ہے سب سے پہلے شنچین پنچین اور چاپ کے لیے گفٹ لینے کے لیے چلتے ہیں پر اس سے بھی پہلے دھنکے کپڑے پہن کے آتے ہیں تھنڈ لگ رہی ہے برف گر رہی آس تو تو میں نے پہن لیا اپنا نیا والا جیکٹ یس بلکل برینڈ نیو ہے بڑیا لگ رہا نو بھئی ہے چلو اب چلتے ہیں گفٹ وغیرہ لینے کے لیے تو گفٹ میں میں نے پہلے ڈیسائٹ کر لیا دیکھو بھائی شنچین اور پنچین ان دونوں کے لیے لینے والا ہوں میں ایک بائک ٹھیک ہے اور چاپ چاپ کے لیے میں لانے والا ہوں اس کی تو فیوریٹ چیز تم لوگ جانتے ہوگی برگر آبیسلی برگر تو کرسماس کے دن آج ہم لوگ اس کی فیوریٹ چیز ہی گفٹ کر دیتے ہیں اور اس کی فیوریٹ چیز ہے برگر تو برگر کی میں پوری کی پوری ایک کیا بول دے ٹرولی گفٹ کرنے والا ہوں اسے اور مجھے تو ان تینوں میں سے کوئی گفٹ دینے والا ہے نہیں تو خود کو میں گفٹ کروں گا ایک کرسماس سپیشل کار کرسماس سپیشل کار مزہ ہی آ جائے گا تو چلو یہاں پر ایک بندے کی گاڑی چھین لیے اور فٹ افٹ سے چلتے ہیں سائیمن کے شوروم کیونکہ یہ سارا کا سارا سامان میں سائیمن کے شوروم سے ہی خریدوں گا صحیح دے دیتا ہے وہ ڈسکاؤنٹ تو دیتا نہیں ہے دوست ہونے کے ناتے بھر بھی کہاں ہی جائے ہم گاڑیے خریدنے کے لیے مائیکل کے پاس جا سکتا ہے لیکن اس کا شوروم یہاں سے کافی زیادہ دور ہے تو دکتیں بڑھ جاتی ہیں مائیکل کے یہاں جانے میں اسے لیے سائیمن سے ہی ٹھیک ہے اور اس کے بعد گفٹ کریں گے پھر گھر کو سجائیں گے آج بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے سب سے پہلے سائیمن کے شوروم نکلتے ہیں سائیمن کے شوروم کافی پاس پڑتا ہے اپنے گھر سے بھے ڈھنگ سے چلا لو کیا کر رہے ہو لاؤس سینٹ ہوس والو بھے کرسماس ٹری نظر نہیں آرہے بھائی لوگ کرسماس سیلیبریٹ نہیں کر رہے ہیں لاؤس سینٹ ہوس میں کیا ہی ہو گئے ان لوگ کو اوکے اوکے بھائی ایک برزہ رہے یہ فاغ دیکھو تم لوگ گاڑی کے نیچے یہ اوپن نیچے لو اینگل سے تو ایسا لگ رہا بھائی کیا ہی ہو گیا ہے ایسا لگ رہا ہے گاڑی کے نیچے سے دھوان آرہا ہے پر جو بھی گو وہ موسم بہت ہی پیارا ہو رکھا ہے اور ڈیفینیٹلی شام تک پورا لاؤس سینٹ آس برف سے ڈھک جانے والا ہے تب تو اور بھی زیادہ مزا آئے گا فیلال آ چکے ہم لوگ سائیمن کے شوروم اور میں نے آرڈر آرہی دے دیا تھا اور اس نے میری کرسماس سپیشل گاڑی بھی ریڈی رکھی ہے فیلال یہ گاڑی کہاں سے لائیتا ہے میں ہاں یہ تو گاڑی میں نے اپنے گھر کے آگے سے لوٹی تھی اس کو رکھتے ہیں یہی پر بھائی سائیمن یہی ہے کیا میری کرسماس سپیشل کار ارے ہاں فرنکلین یہی ہے تمہاری سپیشل کار واہ یار بڑی آلگ رہی ہے گاڑی تو سیریسلی میں گائز ایک پر گاڑی کا لک تو دیکھو تم لوگ اوہ نائس بھائی سائیمن کیا گاڑی ہے ارے یار بعد میں چلانے پیمنٹ تو کرو پہلے ہاں ہاں کر رہا ہوں پیمنٹ میں کون سا بھاگا جا رہا ہوں گاڑی لے کے میں تو بس ٹیسٹ ڈائیو لے رہا تھا ہلکی سی اور یہ یہ سپنی موٹر سائیکل ہے ییس بالکل تو یہ ہے گائز ایک بائیک اور دوسری بائیک یہ ہے بھائی ییس اور یہ کس کی بائیک ہے یہ باقی کسٹومرز کی ہے اچھا ٹھیک ہے اور وہ گاڑی کس کی ہے یہ میری ہے لیکن میں تجھے بیک رہا ہوں ارے واپ مسٹینگ ہاں ہاں رکھ لے تو یہ بائیک تمہیں فری میں دے دوں گا میں چلو پکا 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 ٹھیک ہے یار گاڑی کہاں گئی وہ وہ گاڑی کہاں گئی اب بھائی یار میں نے جو گاڑی چھوڑائی تھی وہ چھوڑی ہو گئی ہے تو اب تو تمہیں بائیک کے پیسے دینے پڑیں گے ارے دے دوں گا بھائی تو رو مت فیلال گائز دیکھو ایک یہ والی بائیک ہے اور ایک اور بائیک ہے وہ ہے گائز یہ والی دونوں میں سے تم لوگ بتاؤ یار تمہیں کون سے بڑیا لگ رہی ہے میں اگر پرسنل ہی بتاؤں تو مجھے یہ والی زیادہ بڑیا لگ رہی ہے اورینج اور گرین کلر کی بیچ میں گری کلر بھی ہے وہی گاڑی بہت ہی پیاری لگ رہی ہے اور اپنی اپنی کرسمنس سپیشل کار تو الگ لگی رہی ہے لا بھائی تیری پیمنٹ کر دوں میں فٹا فٹ سے پیسے یار کافی چمک رہے ہو تم ہاں وہ تو چمگونگ آئی بھائی نئے کپڑے جو پیانے ہیں اوہ تب ہی چمک رہے ہو پیمنٹ کر دوں فٹا فٹ کرتا ہوں بھائی کرتا ہوں پیمنٹ ہو چکے گائز اور یہ ہماری کرسمنس سپیشل کار اوکے چلو بھائی ہم تینوں کا تو گفٹ ہو گیا چاپ کر رہے گیا چاپ کا گفٹ الگ سے لے کے جانا پڑے گا فلال ان دونوں کی بائک میں گاڑی کو اوپر ہی چڑھا دوں کیا چڑ جائیں گی بھائی چڑ تو جائیں گی لیکن دیکھنا ڈیمیج نہ ہو تمہاری گاڑی ارے نہیں ہوگی ڈیمیج چلنا تھوڑا سا ڈیمیج تو آ گیا ارے وہ ڈیمیج نہیں ہے گاڑی کی تھوڑی سی دھول مٹی ہے اچھا پھر تو ٹھیک ہے چلتا ہو بھائی سائیمن میں ہوگی فرینکٹین میری کرسماس تمہیں تجھے بھی سائیمن تجھے بھی میری کرسماس اور ابھی نکل دیں بھائی تم لوگ جا کر بتاؤ تینوں میں سے کون سی چیز سب سے بیش لگ رہی ہے میری کرسماس سپیشل کار جس پہ یہ کرسماس کے ڈنڈے بنے ہوئے ہیں پتہ نہیں کیا ہی بولتے ہیں اسے یا پھر ان دونوں بائکس میں سے کوئی ایک بائک جا کر ابھی ابھی بتاؤ کمنٹ میں کون سی چیز تم لوگ سب سے اپک لگ رہی ہے میں بتاؤں پرسنلی تو مجھے میری کرسماس سپیشل سوپر کار لگ رہی ہے سوپر کار تو نہیں ہے بھاں کار ہے یہ بڑیہ لگ رہی ہے اس کے بعد اگر میں بتاؤں تو یہ جو گرین والی بائک ہے یہ بڑیہ لگ رہی ہے اور اس کے بعد یہ ریڈ والی بائک تینوں ہی بڑیہ ہے تینوں ہی تینوں ہی ایک دوسرے سے بڑیہ ہے وہ چوائس کی بات ہے اب دیکھتے ہیں شنچین پینچین میں سے کس کو کونسی بائک پسند آتی ہے خلال چلتے ہیں گھر پہ اور گھر پہ چل کے پہلے چوپ کا بھی گفت لے کر آتے ہیں ورنہ سب کو گفت مل جائے گا وہ رہ جائے گا چلو بھائی پہلے یہ رکھتے آتے پھر چوپ کا گفت لے نکلے آئیں گے کرسمس کے دن بتاؤ بھائی خود کو ہی مجھے گفت کرنا پڑا شنچین بینچین چاپ کے تو مزے ہیں انہیں میں گفت کر رہا ہوں لیکن میں خود کو ہی یہ گاڑی گفت کر رہا ہوں سینٹا کلوس تو آرہے نہیں والا بھائی خود ہی کرنا پڑے گا اوکے تین گفت ہو گئے چوتھا گفت چاپ کا لے کر آتا ہوں میں فٹا فٹ سے کہاں سے جگار کرو یار برگر کی ٹرولی چلو ملی جائے گی کہیں نہ کہیں کسی برگر والے سے ہی لے آتا ہوں پوری اس کے ٹرولی بھروا کے جس میں برگر ہی برگر لیٹس کو گئیز فٹا فٹ لے کر آتے ہیں ایکسکیوز می برگر والے بھائی یہ ذرا ٹرولی کا جگار ہو جائے گا ٹرولی ہاں مطلب ٹرولی چیئے مجھے پوری برگر پسے بھری ہوئی بلکل ایسی ایسی چیئے کچھ بلکل مل جائے گی یہی لے جو بل کی یہی اور کیا پکا بلکل آرے واہ تھینکیو یار اس میں کتنے برگر ہوں گے سو ڈیڑ سے تو ہوں گی ریڈی میڈ بلکل آرے تھینکیو یار تھینکیو تو تب بڑیا بندہ نکلا بھائی تو اس بندے کی برگر کی ٹرولی بھی لے کے آ گیا ہے تو سب کے لیے گفٹ تیار ہے اب بار یہ شنچن بھنجن اور چاپ کو جگانے کی اور سب کو ان کے گفٹ دینے کی پہلے یہ بائک تو اتار دوں میں گاڑی سے چلو بائک بائک بھی میں نے اتار دیا گاڑی کو اوپر سے فٹ افت سے سب کو لے کر آتے ہیں اے ہلو اے شنچن پنچن چاپ جگو ہے چاپ کے بچے ارے کیا ہو گیا یار ابہ جگو جگو بے کرسماس کے دن بھی سو رہے ہیں یہ لوگ ارے تھند لگ رہی ہے یار کافی زیادہ زبرست والی ابہ تو تھند تو پورے دین ہی لگے گی بلکہ تھند تو بڑھتی چلی جائے گی تو کیا سوتے ہی رہو گے بھائک کلو ہے کلو ہے دو منٹ یار تیرے لیے کچھ گفٹ لائے ہو بھائی چاپ چلے گا تو مزہ ہی آ جائے گا بھائک کیا بات کر رہا ہے ارے ہمارے لیے بھی کچھ لائے ہو کیا بلکل بھائی زرہ باہر چلو تو صحیح ارے بھائی یار مزہ ہی آ جائے گا آؤ آؤ فٹا فٹ بھار آؤ اور زرہ اپنا گفٹ دیکھو ارے بھائی صاحب ذرا برگر لگا دو گے میرے لیے اوہ بیگنے کے لیے نہیں لائے ہو بھائی میرا ہے سب کچھ تو میں کہاں کہہ رہا ہوں میرا ہے ذرا برگر لگا دو تو بیگ نہیں رہا میں بھائی تو نکال یہاں سے بیگتا نہیں ہوں میں چل برگر کے سٹال لگا ہے نہیں لوگ خریدنے کے لیے آگے ہیں انہیں لگ رہا ہے میں برگر بیگ رہا ہوں ارے یار کوئی گھر کے آگے لگائے گا تو ایسا ہی لگے گا جلدی سے چوپ کو گفٹ دے کے اور یہ برگر کے سٹال اندر رکھتے ہیں ورنہ لائن لگ جائے گی یہاں پہ کچھ دیر میں ابے آؤ نا بے تم لوگ اپنا گفٹ لینے بیگ بھائی صاحب کلوے یہ گاڑی میرے لیے گفٹ ہے کیا نہیں نہیں تو بائک ہے کیا نہیں نہیں تو وہ دوسری والی بائک ہے ابے وہ بھی نہیں ہے تو گفٹ کیا میرے لیے تیرے لیے چوپ تیرا گفٹ ہے یہ برینڈ نیو برگر کے سٹال جس پہ بہت سارے برگرز رکھے ہوئے ہیں ابے واہ یار بجائی آگیا بھائی کلوے سچ میں بھائی یہ تیرے لیے ہی ہے ارے واہ یار سچ میں کترے سارے برگر ہوں گے بہت سارے سمجھ کی دو تین مہینے کا کام تیرے نپڑ جائے گا رام سے بھائی چل دو تین دن میں ہی ٹکیں گے اتنے کیا بات کر رہا ہے اور کیا بھائی اگر آج کام لگا دوں میں دو تین دن میں سب ختم تو پلیز بھائی تھوڑا رک رک کے کھئی ہو یار بڑی بہنت سے لائوں میں گفت ارے ہمارے لیے کیا ہے یار تم لوگو جو بھی بائک پسند رکھ لو بھائی تم دونوں کے لیے ایک ایک بائک سے ارے تو یہ میں رکھوں گا اوکے پنچین تو تو یہ والی بائک رکھنا چاہ رہا ہے شاید سے تیرے کپڑوں سے میچ کر رہی ہے اس لیے ارے بالکل یار اور شنچین بھائی تو ارے میں یہ والی رکھوں گا یار اوکے اوکے نو پرابلم ویسے یہ گاڑی کس کی ہے یار بہا بے سب کے گفت تو ہو گئی یہ کس کی گاڑی ہے ایکچلی میں یار میں تم لوگو کے لیے گفت خرید رہا تھا تو خود کے لیے تھوڑا برا لگ رہا تھا تو اس لیے یار میں نے یہ گفت اپنے لیے خرید لیا ہے بیک کلویا تو بڑا چنٹ ہے بھائی اور کیا میں تو ایسا ہی ہوں سب کو گفت دیتا ہوں ساتھ میں خود کو بھی دے لیتا ہوں فلال چلو بھائی گھر میں کرسماس ٹریز وغیرہ نہیں لگانے گھر کو سجانا نہیں ہے ارے چلو چلو یار فٹ افت سے چلو بیٹھو بیٹھو گاڑی میں بیٹھو یار یا فیر رکو اوکے یہ کونہ ہے یار ارے یار شاید برگر کھانے کے لیے اوکے برگر نہیں بیگ رہے ہم لوگ نکلے یہاں سے اوہ چوپ کے بچے اس سٹال کو اندر لے جا وہ نہ بھیڑ لگتی رہے گی یہاں پہ ارے تم کچھ کہہ رہے تھے یار بولو بولو دیکھ بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں میں فٹ افت سے کرسماس ٹریز وغیرہ لے کر آتا ہوں ٹھیک ہے پھر میں آ رکھ کے چلا جاؤں گا تم لوگ گھر میں لگاتے رہنا اور ادھر میں ہمین لیپس چلا جاؤں گا سینٹا کلوز کی سلے چورانے کے لیے بھائی کلوز سینٹا کلوز کی سلے بلکل بھائی ہمین لیپس والوں نے سینٹا کلوز کی وہ سلے نہیں ہوتی ارے یہ سلے کیا ہے یار ابے وہ رین ڈیئرز ابے جو وہ اڑنے والی گاڑی ہوتی ہے سینٹا کلوز ہی جس سے وہ گفٹ باٹتا ہے ارے ہاں یاد آگیا یاد آگیا ویسی ہی شیپ کا ان لوگوں نے بھائی کچھ گاڑی واری بنای ہے ہمین لیپس والوں نے بھائی کیا بات کر رہا کلوے اور مجھے پتہ لگا ہے وہ اگزیکٹلی ویسا ہے اور وہ اڑتا بھی ہے تو وہی چورانے کے لیے جا رہا ہوں میں ارے بھائی یاد تو چورالا پھر ٹک جاؤں پہلے کرسمنس چیز وغیرے گرے لے کر آتا ہوں میں اس کے بعد چلیں گے آج بھائی مزا آنے والا ہے لاؤس سینٹاوز میں تباہی مچنے والی ہے جب لوگ دیکھیں گے بھائی لاؤس سینٹاوز کے وہ سلے کو ہوا میں اڑتا ہوا لوگ سیریسلی میں سوچیں گے کہ سینٹا کلوز آ گیا سینٹا کلوز آ گیا اس سے میں تو سوچوں گفٹ وغیرہ بھی بات دیں گے بھائی لوگوں کو مزا ہی آ جائے گا اور فیلال تو ابھی چلتے ہیں کرسمنس چیز لینے کے لیے جلدی سے لے کر آتا ہوں میں شنچن پنچن اپنا لگاتے رہیں گے میں ادھر ہمین لیپس سے وہ سلے چراؤں گا چلو 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 ٹریز لے کر آتا ہوں بھائی سلاس سینٹاوز کے سارے لوگ میری گاڑی کیوں گھور رہے ہیں کرسمنس سپیشل کار نہیں دیکھی ہے کیا کسی نے بھی یا پھر اتنی الگ ہے ہی میری گاڑی پوری کی پوری بھیڑ میں لیٹرلی بھی گائز الگ ہی چمک رہی ہے بھائی تم لوگ ذرا کمپیریزن دیکھو کسی بھی گاڑی کے سامنے الگ ہی فیل آ رہا ہے کرسمنس کا میری گاڑی کو دیکھ کے لیکن یہ کرسمنس ٹری کہاں ملیں گے کرسمنس ٹریز کہاں ہیں ویٹ 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 یہ تو رہے کرسمنس ٹریز ہاں شاید یایس بس ہمیں کرسمنس ٹری لینا ہے باقی سجاوٹ تک سمان ہمارے پاس ہے دیوالی کا بچا ہوا اور یہ ایک سیکنڈ اور اب آئی سب یہ تو الگ الگ ہے کافی یہ کیسے کرسمنس ٹریز ہیں یہ دیکھو پھر یہ ایل ایڈی لائٹس والے یہ گول گول گھومنے والے بھائی سب کے سب ایک سے ایک مزیدار مزیدار ہیں کون سے والے لے لیں ایک کام کرتے ہیں دو یہ لے لیتے ہیں دو یہ والے لے لیتے ہیں اور دو یہ والے لے لیتے ہیں ایلو بھائی سب دو دو سمیں سے دے دو فٹ افٹ سے دے دو بھائی فٹ افٹ سے میں گاڑی لے کر آتا ہوں گاڑی پہی رکھ کے لے کر چلتے ہیں دکت کیا ہے چلو 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 سب گاڑی پوری بھر چکی ہے اوپر سے اس سے زیادہ اگر کرسمس چیز خریدتا تو پوری گاڑی یہیں دب جاتی فلال کافی سارے ہیں اتنے میں تو گھر بلگل سج جائے گا کوئی دکت بکت کی بات نہیں ہے ابھی بس فٹا فٹ سے ہمیں یہاں سے نکلنا ہے اور سینٹا کلوز کی سلے چورا کے آنی ہے ہیمین لیب سے اصلی مجا تو اس میں آئے گا کیونکہ میں نے آس تک کبھی سلے ویسے دیکھا نہیں ہے اور سلے کی شیپ کی کوئی گاڑی بھی نہیں دیکھی ہے ہیمین لیبز والوں نے ایسی اگر کوئی چیز بنائی ہے تو مزا آ جائے گا اس کو چلانے میں اڑانے میں اور اڑتی بھی ہے بتاؤ وہ چیز مزا آئے گا اس کے اندر بیٹھ کے پورے لاؤس اینٹ آس کا چکر لگائیں گے اور ایسا برف پڑ گئی ہے نیچے برف پوری جم جائیں گی تب تو اور بھی زیادہ مزا آئے گا اسپیشلی رات میں پورا لاؤس اینٹ آس کی تب بیوڈیفل لگے گا مزا آنے والا ہے زبردست مزا آنے والا ہے سب سے پہلے گھر چلتے ہیں جلدی سے چلو چلو فاسٹ فاسٹ بھائی فاسٹ فاسٹ اوکے گھر پہنچنے والے ہیں فائنلی یہاں سے ایک چھوٹا سا لیفت آگے سے ایک چھوٹا سا رائٹ پھر سے یہاں سے چھوٹا سا لیفت ابھی تو اس والی جگہ پر بھی جانا ہے جہاں پر کرسمس چلیبریشن ہو رہا ہے وہاں پہ رات کو جائیں گے رات کو اس لیے مزا آئے گا فیلال آ چکے ہیں ہم لوگ فائنلی گھر کی اپنی گلی میں اور لیٹس کو لیٹس کو فٹا فٹ بیسے ہمین لیفت میں جاؤں گا بھائی وہ سلے چورانے کے لیے تو اپنی یہ والی گاڑی نہیں لے کر جانے والا ارے کیوں یار کیونکہ بھائی میں سلے چورا کے آؤں گا وہاں سے تو پھر یہ گاڑی کون لے گا میری وہاں سے بہت سائی بات ہے بھائی کلوے تو کسی اور کی گاڑی لے کے جا تم لوگ ایک کام کرو سجاوٹ شروع کرو ارے ٹھیک ہے یار ٹینشن مطلعو جب تک سلے چورا کر آؤں گے تب تک گھر پورا سجا چکے ہوں گے کام کرتے ہیں نا اپنے پڑوسی کی لے کر چلتے ہیں یہ والی گاڑی تو چلتے ہیں گائز فٹ افٹ سے ہیومین لیپس اور چورا کر لاتے ہیں سینٹا کلاوز کی سلے اور تم لوگ بھی دیکھو بھائی کیسی ہوتی ہے سلے اور کیسی اڑتی ہے میں بھی دیکھتا ہوں کیسی ہوتی اور کیسی اڑتی ہے اور اڑاتے کیسے ہیں اسے یہ بھی تھوڑا چیک کرنا پڑے گا پتہ چلا اڑاتے میں ادھر ادھر ٹھوک دوں سے اوکے لیٹس گو ہیومین لیپس پہ آت سیکیوریٹی تو ہوگی یار پولیس کے پنگیں نہیں چاہتا میں کرسماس کے دن تھوڑا چھپ کے چلیں گے ایزے بنداز نہیں گھسنے والا میں بیریگیٹ بیریگیٹ توڑ کے تھوڑا چھپ کے چلیں گے آرام سے جائیں گے اور آرام سے لے کر آئیں گے پائیسہ ادھر تو فل ایک دم برف جمی پڑی ہے سیریسلی میں یہاں تو برف باری ہو رکھے خطرناک والی ویسے برف تو وہاں بھی پڑھ رہی ہے اپنے لاؤس ٹین ٹوس میں بھر یہاں پر لگتا ہے کافی پہلے سے برف پڑھ رہی ہے تب ہی تو اتنی زیادہ برف جمی ہوئی ہے خیر کوئی بات نہیں سہی ہے دھیرے دھیرے اپنے لاؤس ٹین ٹوس میں بھی برف جم جائے گی اور پھر آئے گا مزہ اصلی کرسماس کا فلال یہ راستہ ہے یار برف جب گرتی ہے ہم ہی راستے پہچان میں نہیں آتے ہیں دیکھو کالی سڑک بھی سفید سڑک بن جاتی ہے اوکے یہ کیا ہے اچھا بیچ میں سے ٹرین کی پٹرییاں نکل رہی ہیں اوکے اب ادھر سے اتنی گاڑیاں کیوں نکل کے آتی ہیں یار مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ روڈ تو سیدھے ہمین لیپس کی طرف ہی جاتا ہے تو یہ ساری گاڑیاں ہمین لیپس سے آ رہی ہیں پتہ نہیں لیکن میں مین گیٹ سے نہیں جانے والا قیس میں نے سوچ دیا ہے ہمین لیپس میں ہم لوگ کہیں سے چھپ چھپاتے ہوئے گھسیں گے اور پھر وہاں سے سلے چھوڑا کے بھاگ جائیں گے بھائی مجھے پیچھے ڈیئرز دیکھے یہاں ڈیئرز دیکھ رہے ہیں اور میں رین ڈیئرز والی سلے چھوڑا نکلے جا رہا ہوں ہمین لیپس اینڈ ریسرچ سینٹر یہاں پر انٹری کے لیے بہت ہی بیسٹ لوگیشن ہے اور وہ ہے یہ والا کٹ یہ والا پہاٹ یہاں سے میں اگر جمپ لگا دو تو میں ڈیریکٹلی ہمین لیپس کے اندر دیکھے کافی بڑیا جگہ ہے جمپ کے لیے لیٹس دو دس کم آن لیٹس گو ہمارے پڑوسی کی گاڑی ہے دیکھتے ہیں کتنا دم ہے اس گاڑی کے اندر فائسٹ فائسٹ کم آن کم آن کم آن اوہ بھائی صاحب اوہ تیری کیا ایک دم پرفیکٹ جگہ پہ گراؤں گا یار میں پرفیکٹ جگہ اس لیے کیونکہ مان لو کر کسی کو آواز بھی گئی ہوگی تو وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہوگا اور میں تو ادھر چھپا پڑا ہوں واو نائس اب ہم لوگ دھیرے دھیرے آگے بڑھ سکتے ہیں کوئی اکت کی بات نہیں ہے کوئی ہے تو نہیں یہاں پر گارڈ وارڈ نہیں ہمین لابس میں مینلی بھائی سیکیوریٹی گارڈ جو ہے وہ مین گیٹ پہ دیکھتے ہیں باقی اور کہیں نہیں دیکھتے ہیں کیونکہ ملیٹری بیسٹ ہوڑنا ہے یہ ہمین لابس ہے ہاں پر تو ریسرچ وغیرہ ہوتی ہے سائنٹس وغیرہ رہتے ہیں مینلی یہ کیسا پانی ہے اوہ نائیں گر گیا لیکن بارہ فیتر چوٹ نہیں لگے گی اسے یہ کیسا پانی ہے یار کیمیکل والا پانی لگ رہا ہے کیسا بدبودار سا پانی لگ رہا ہے عجیب ہو گریب نکلو بھائی یہاں سے کیا پتہ کوئی ایسے ڈوا میں کدھر جاؤں سلے کہاں رکھی ہوگی ان لوگ نے آرے میں بھی کیا سوچ رہا ہوں ان کا جو گہرہ جب وہاں پر رکھی ہوگی ان لوگ نے سلے چلو 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 آرام سے نائس کوئی سیکیوریٹی گارڈ نہیں کوئی پنگے نہیں سمپلی یہاں سے ایک سیڈیاں جاری ہے اس سے آگے ہم لوگ چلے جائیں گے آرام سے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے ہمیں نائس 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 چلو چلو یہاں پر سے پھر سے سیڈیا ہے اور یہ آگے ہم لوگ ہمین لیپس کی پارکنگ کے اندر بھائی سب آگئے فائنلی پارکنگ کے اندر اور یہاں پر اب کیا کرنا ہے پہلی یہ دیکھنے دو ادھر کہاں پر کہاں پر بھائی گاڑیاں کتنی ہیں کہہ نہیں رہا یہاں پر یہ جو بہر والا روڈ ہے یہ ڈائریکٹل ہمین لیپس آتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی جتنی بھی گاڑیاں یہاں سے جاتی ہیں وہ ساری گاڑی ہمین لیپس سے جا رہی ہوتی ہے یہاں خود پارکنگ میں دیکھو کتنی گاڑی ہے جب ایسا آج موسم ہے تب پہ کرسماس کے دن بھی لوگ آتے رہتے ہیں یہاں پر سائنٹسٹ وگیر اپنی ڈیسرچ کرنے کے لیے لیکن ان لوگوں نے یہ سینٹا کلاوز والی سلے کیوں بنائی ہے پتہ نہیں مجھے تو چھرانے سے مطلب ہے آگے بس موٹ آکے میں تو چھرانے کے لیے چلو 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 شانتی سے بس پولیس والوں کے پنگیں نہیں چاہتا میں چلو آرام سے اوکے نائس کھل جا گہراج کھل جا گہراج ویٹ ووٹ یہ دیکھو بھائی یہ تو لٹرلی میں سینٹا کلاوز والی سلے ہے یہ دیکھو رینڈیرز اور یہ اگر اڑتے ہوں گے تو مزا ہی آ جائے گا آرے اس کے اندر گفٹ بھی رکھے پڑے ہیں فوٹبال پلین گفٹ وغیرہ بھی بیٹھتے ہیں اس کے اندر اوہ میں بیٹھ گئی یہ دیکھو کیس کو چلانا کیسے ہے اوہ 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 تھوڑا اوہ کیسے چل رہا اوہ بھائیس کے نیچے لائٹ جل رہی ہے اچھا لائٹ بند بھی ہوتی ہے شاید نہیں پتہ نہیں لائٹ ٹائٹ نہیں بند نہیں ہوتی ہے اوہ چلانا کیسے بھائی بتا نہیں گئیس میرے کو چلانا بھی آئے گا کنی سے آہ اولٹا کر دیا اولٹا کر دیا اولٹا کر دیا اولٹا کر دیا میں نے فائنلی جیسے تیسے کر کے گائز اس لے کو میں لے کر باہر آ چکا ہوں اور اوہ تیری اوہ بھائی یہ کیا بٹن دبا دیا میں نے میں تو اس لے سے اوڑ کے باہر ہی نکل گیا یہ کیا تھا آہ اوہ اڑانا تھوڑا مشکل ہے چورانے کو تو میں نے چورا لیا یار ابھی چورایا کہاں ہیں ابھی تو ہیمن لیپس کے اندر ہی ہوں اس کو اڑاتے کیسے ہیں بھائی ہیلمیٹ کیسے آ جا رہا ہے میرے موہ پہ رکو بھائی میں ذرا ایک کیاپ پہنو ہے آپ کوئی کیاپ ہے کیا میرے لیے نائس کیاپ بڑی ایسی کیاپ مل گئی اس کو پہن لیا فیلال پھر بھی یہ ہیلمیٹ ہے لگتا ہے یہ اس کے اندر فکس ہے بھائی اگر یہ سلے اُڑا نیا تو یہ ہلمٹ اپنے آپی موہ پر آ جائے گی یہ دیکھو گائز میں سلے کے اندر ہی بیٹھا ہوں دیکھ رہا ہوں میں تم لوگوں یہ دیکھو بھائی یہ ر ust سامنے کی طرف رد ہے یہ میرا لیکن یہ اُڑے گا کیسے اوے اُڑ رہا ہے اُڑ رہا ہے اُڑ رہا ہے ایس اُڑ گیا اُڑ گیا اُڑ گیا اُڑ گیا اُڑ گیا اَرے میں پتہ نہ کیسے اڑا رہا ہوں گائز اور یہ تو بہت ہی مشکل ہے یار لیکن فائنلی جیسے تیسے اڑ گیا ہے بھائی یہ ہوا میں اوہ واو کیا پیارا لگ رہا ہے یار یہ لاؤس سینٹ آس کی ہواوں میں یہ سلے اڑتا ہوا کیا بیٹیفل لگ رہا ہے لاؤس سینٹ آس میں ابھی کورا رکھا ہے تھوڑا موسم صاف ہوگا اور نیچے کے لوگ میرے سلے کو دیکھیں گے سب کے سب چونکنے والے اسے دیکھ کر فیلال میں جیل کے اوپر کیوں چاہ رہا ہوں گولیاں پڑھیں گی پولیس والوں کی بھاگو بھائی بھاگو یہاں سے یہ فاش کتنا ہے یار مجھے یقین نہیں ہو رہا چار سو کی رفتار پہ میں ایک سلے اڑا رہا ہوں چھوڑا سلو ہو جا بھائی یہ تو بالکل ہی سلو ہو گیا اپنے گھر کی طرف چلتے ہیں اڑانے کو تو دیکھو بھائی میں نے اڑا لیا اس کے لینڈنگ کیسے ہوگی یہ نہیں پتا مجھے اڑانا بھی خیر نہیں آتا تھا لیکن اڑانا سیکھ لیا تو لینڈنگ بھی سیکھ ہی لیں گے ارے لاؤس سینڈ آس میں بھی برف پڑ گئی ہے اوکے اپنے گھر کی طرف کون چکا ہوں یہ طلاب اپنے گھر والا ہی ہے تھوڑا اب سلو کرتے ہیں گائز یہیں پر ہمیں لینڈنگ کرنی ہے اوکے پیاری سی بس ادھر ہی پہاڑوں کی طرف ہو جائے لینڈنگ بڑی ایسی پھر تو میں گھر تک اسے چلا کے لے جاؤں گا ناکی اڑاتے ہوئے اوکے ہو جائے پلیز لینڈنگ پیاری سی بیوٹیفل سی لینڈنگ کم آن لیٹس جو دس گائز چلو بھائی چلو سلے بھائی کم آن سلے بھائی کم آن کم آن کم آن کم آن نائس 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 واؤ 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 مزا آ گیا کیا پیاری لینڈنگ کی ہے میں نے کیا اڑایا ہے بھائی واؤ واؤ مزا آ گیا ذرا دیکھتے ہیں شنچن پنچن اور چاپ نے گھر سجا دیا اس کے بعد چلیں گے گائز سلے میں بیٹھ کر کرسماس والی لوکیشن پر جہاں پر لاؤس سینٹ آس کے لوگ کرسماس سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد رات کو اس سلے کو اڑائیں گے مزے سے لیٹس کو دیکھتے ہیں کیا کیا ان لوگوں نے ابھی تک بھائی سب سجاوٹ تو ہو گئی ہے گائز ابھے ایک کرسماس ٹری ان لوگ نے یہی پہ چھوڑ دیا ہے آہ اب بڑے یا لگ رہا ہے نا دو کرسماس ٹری اپنے گیٹ پہ دو ان لوگ نے لیڈی والے اوپر لگایا ہے چلو صحیح ہے رات کو مس چمکیں گے باقی یہاں پر لائٹس وائٹس کافی اچھی طریقے سے لگا دیے ہیں اس گیلا بزر اندر چلتے ہیں اندر بھی لائٹس وغیرہ لگا دیے فیلال لائٹس کا تم لوگوں پتہ نہیں چل رہا ہوگا گائز ہو گیا بھائی ارے سب کچھ ہو گیا یا اب بس رات کا انتظار کر رہے ہیں اچھا اوہ بھائی صاحب کیا بات ہے چلو ٹھیک ہے رات کو آ کے بعد میں دیکھیں گا بھائی ابھی چلو بھائی اس والی لوکیشن پر چلتے ہیں جہاں پر لاؤس اینڈ آس کے سارے لوگ کرسماس سیلیبریٹ کر رہے ہیں چلو چلو یار فٹا فٹ چلو مزا آئے گا مزا تو آئے گا لیکن اس سے بھی زیادہ مزا آئے گا اگر تم لوگ میری سلے دیکھو گے ارے سلے کھاں یار لے کر آتا ہوں کلویا لے کر آ کتنی دیر انتظار کروائے گا یار تو لارہوں بھائی لارہوں تھوڑی دکت ہو رہی ہے اسے اڑانے میں چلانے میں تھوڑا سیکھ رہا ہوں میں پلٹ گیا تم لوگ کے جلدی کی چکر میں پلٹ گیا بھائی مجھ سے یہ یہ کیا ہو گیا گائز سلے اُلٹی چلا رہا ہوں میں یہ تو ہے اس کو چلانا کوئی بچوں کا کھیلنی ہے بہت ہی زیادہ مشکل ہے یہ جب میرے لیے مشکل ہے جب میرے کو پلین ہیلکوپٹر سب کچھ اڑانا آتا ہے اپنے لاؤس اینٹ آس میں تب مجھے مشکل لگ رہا بتاؤ کسی نورمل بندے کو دے دو وہ تو بلکل نہیں اڑا پائے گا بھائی آؤ تو باہر چلتے ہیں اسی سے کرسماس سیلیبریشن والی جگہ پہ آجاو آجاو فٹا فٹا جاؤ آرے واہ یار یہ تو سچ میں ہی بہت ہی تکڑا ہے بھائی سب کلو رہا یار اوگ جبے آہا تو بھی ہے بھائی چاپ آہا یار یہ تو بڑیا لگ رہا ہے فٹا فٹ سے آ کے بیٹھ ہو بس تم لوگ آرے آرے یار اوگ جانا بھی اڑانا مت آجا آجا شاندی سے بیٹھ ہو بھائی جگہ ملے تو بیٹھ جا ورنہا کھڑے بھی رہو کیا ہی دکھت ہے بھائی بھیر کو کھاں پھینک دیا ہے یہ گفٹ کے بیچ میں آرے شاندی سے اڑانا یار آہا اس کی ٹینشن مطلب تم لوگ اڑانا تو مجھے آگیا ہے بس چلانے میں تھوڑی دکھت ہو رہی ہے یہ دیکھو آرے واہ یار کیا بیٹیفول دکھ رہا ہے پورا لوس سینٹوس لگ رہا ہے نو بھائی ایک دم پیارا سا کیا خوبصورت نظارے دکھ رہے ہیں یہ گاڑیاں دیکھو بھائی ایسی لگ رہی ہے چیٹیاں چل رہی ہے زمین پہ خلال تھوڑی سی دکھت ہے بھائی اڑانے میں بھائی کلو ہے کیا کر رہا بھائی ٹھوکی اڑھائے بیلڈنگ میں کہہ نہیں رہا میں تھوڑی سی دکھت ہے بھی اڑانے میں تھوڑا سیکھ رہا ہوں میں اس کو اڑانا باقی کیا بیوٹیفول لگ رہا ہے یار یہ دیکھو کون سی لوکیشن ہاں یہی پر تو آنا تھا جہاں پر لوگ کرسما سیلیبریٹ کر رہے ہیں یہ دیکھو گایز نیچے کی طرف خلال سلو کرتے ہیں اپنی گھڑی کو نیچے لے کر چلتے ہیں آرام سے لینڈنگ سی کرتے ہیں پیاری سی پیاری سی ایک دم لینڈنگ یہی لوکیشن ہے نا ہاں ہاں یہی لوکیشن چلو پیاری سی لینڈنگ کم آن ادھر کی طرف کرتے ہیں بھائی اوکے اوکے آرام سے اوکے لیٹس کو لیٹس دو دس اوکے کم آن باز 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 ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی آہ پلٹ گئی کوئی بات نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے چلو 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 چلتے رہو بہت ہی بڑیا آرے واہ یار سچ میں ہی مزا ہے یہ تو آیا نا بھائی مزا تو اب بہار آؤ بس ہو گیا ہو گئی سیر تم لوگ کی کیا کلویا بس اتنا ہی گھمارا ہے گا تو اور کیا بھائی پاکہ یہ دیکھو گائیز یہاں پر ہو رہا ہے کرسمس سیلپریٹ فیلال رات کا ویٹ کرتے ہیں رات کو یہ اور بھی زیادہ بیوٹیفل لگے گا ایسا تک کچھ خاص لگ نہیں رہا ہے تو رات ہو چکی ہے اور فیلال تھوڑی برف بھی کم ہو چکی ہے پڑھنا بڑی اس وقت ذرا اوپر کی طرف یہ والا کرسمس شری دیکھو بھائی نا بیوٹیفل اور کتنا بڑا کرسمس شری ہے یہ کتنی ساری لائٹس لگیں ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے بھائی اس کے علاوہ یہاں پر برگرز پیزا وغیرہ بھی ہے تو چل بھائی کلوے پہلے پیزا ہی کھا لیتا ہے تو چھپو جائے گا دو منٹ باکہ یہ بڑا سا کرسمس شری در لائٹس وائٹس خوب سارے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ لگی ہے پتہ نہیں یہ کیوب کیوں ایسا لگا رکھا ہے ان لوگوں نے اس کے علاوہ یہ بیوٹیفل بیوٹیفل سنو مین اب یار ہم لوگ نے سنو مین نہیں بنایا چلو کوئی بات نہیں بنا لیں گے بعد میں کبھی فیلال یہ ہے پھر اس کے بعد یہاں پر ٹونٹی ٹونٹی تھری لگایا ہے کیونکہ دوزار تیس چل رہا ہے یہاں پر پانی اندر کافی بیوٹیفل لائٹس لگائی گئی ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھو بھائی اوپر کی طرف اگر تم لوگ کرسمس شری دیکھو گے تو وہ دیکھو کرسمس شری لائٹس وغیرہ ہیں یہ علاقہ کس لئے بیٹھنے کے لئے کس لئے یہ علاقہ کس لئے بٹ جس کے لئے بھی ہو اور اس کے علاوہ کیا ہے یہاں پر اس کے علاوہ یہاں پر اور بھی زیادہ لائٹس لگی ہوئی ہیں اس کے اندر اور ایک اور گھومتا ہوا کرسمس شری ہے کافی نائز فن لوکیشن ہے بھائی یہ دیکھو بیسے لوگ نظر کیوں نہیں آرہے ہیں پتہ نہیں یار لوگ شاید ابھی آئیں گے ہاں شاید ابھی لوگ آئیں گے بھائی لوگ آنا باقی ہے یہ لائٹس کتنی پیاری لگ رہی ہیں بھائی کتنی ساری لگا رکھے ہیں لوگ نے لوگ ہیں تو ایک آد ایک آد ہے کہیں کہیں باقی ادھر کھانے پینے کا انتظام لگ رہا بھائی یا ایسے در مست کھانے پینے کا انتظام ہے ابھی یہ کون سو گیا ادھر آرہ بھائی یہ کون سو گیا ہے در لائٹس کے نیچے مست آرام سے باہر ادھر کی طرف بھی چلتے ہیں ابھی تم لوگ آ رہے ہو کہاں ہو آرے ہم لوگ ادھر ہی ہے تم چلتے رہو یہاں پر کچھ ایکشن فگرز بھی ہیں کے علاوہ یہاں پر بھی کافی لائٹس ہیں مطلب کافی بڑیا طریقے سے لاؤس سینٹ آس کے اندر کرسماس کا سیلیبریشن ہو رہا ہے اور ہمارا سیلیبریشن سب سے زیادہ یونیک ہے آرے ہم لوگ ادھر ہی سیلیبریٹ کر رہے ہیں تب تک تم جاؤ سلے اڑا ہو زرہ دیکھتے ہیں نیچے سے کیسا لگتا ہے یہ چیز اڑتے ہوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں تم لوگ یہی رہے نا ٹھیک ہے آرے ٹھیک ہے ایٹس گو او بھائی سب رات کے اس میں لائٹ کیا مست جل رہی ہے آرے کیا اڑاؤں میں کبھی کبھی تو لگتا ہے اڑانا بھی نہیں آیا مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں ایک دم اس میں پروفیشنل سا ہو گیا ہوں اوکے کی گاڑی ٹھک گئی ہے ایلو لاؤس اینٹ آس والوں کیسے ہلشار او بوشٹ بھی لگایا ہے اس میں ہیومین لیپس والوں نے لیا بھائی میں تو بوشٹ پہ دھیان ہی نہیں دے رہا تھا پھر تو ساڑھے چار سو سے بھی اوپر اس کی سپیڈ جا رہی ہے بھائی پان سو بہتتر تک جا رہی ہے اس کی میکسمن سپیڈ کیا ہی بات ہے ذرا اپنے گھر کی طرف لے کر چلتے ہیں اسے اس میں لیفٹ رائیڈ مولنا کتنا ڈیفیکلٹ ہے رین ڈیئرز تھوڑا لیفٹ رائیڈ مولو یار بہت ہی زیادہ حجیو ہے یہ ہے فرسٹ پرسن ویو یہاں کا چلو اپنے گھر کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں اپنا گھر کیسا لگ رہا ہے ہاں کیونکہ رات کو تو گھر اپنا دیکھا ہی نہیں ہم لوگوں نے دن دن میں دیکھا ہے صرف چلو 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 یہ برف ہے یہ پورے لاؤس اینٹ آس میں کتنی خطرناک برف اوپر سے جہاں پر لائٹس جل رہی ہے وہ والے ایریا بیوٹیفل لگ رہا ہے ورنہ سب کس تو گرے گرے سا لگ رہا ہے برف کی وجہ سے اپنا گھر کہا تھا الگ ہی چمکنا چاہیے تھا اپنا گھر ہی نہیں چمک رہا ہے چھوڑا اور آگے کی طرف چلتے ہیں اب اس کے اندر ویپنز بھی لگائیں ان ہیومین لیپس والوں نے آ رہے ہاں لیکن میں بھول کیسے گیا وہ ہیومین لیپس والے ہیں بھائی ویپنز وغیرہ تو لگائیں گئی لیکن ان لوگ نے یہ چیز کیوں منائی پتہ نہیں لیکن جو بھی ہو مجھے تو مزہ آ گیا کرسمس کے دن اس پر رائیڈ کر کے اپنا گھر نیچے کی طرف ہے دیکھتے ہیں گائز اپنے گھر کے پاس سے اڑتے ہیں دیکھتے ہیں زیادہ کیسا لگ رہا ہے آ رہا ہے یار اس کو کنٹرول کرنا کتنا مشکل ہے اوکے آرام سے پلیز پلیز نیچے 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 بھی جا رہا ہے کی نہیں آہا نیچے جا رہا ہے گائز آرہا کچھ زیادہ ہی نیچے چلا گیا نہیں 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 اتنا بھی نیچے نہیں جانا تھا بس بیٹر رک جا اوہ سلے بھائی رک جا اور بس کر اور نیچے ہی جا رہا ہے اور ٹیڑا ہو گیا اور ٹیڑا ہو گیا کدھر چلا گیا یہ میں کہہ رہا ہوں بھائی اس لے اڑانا بہت ہی مشکل ہے لالا آ چکے ہیں یہی پر رکھو بھائی آہ میں بھی پلٹ گیا اس کے ساتھ جانے دو ابھی اسے بعد میں سیدھا کریں گے تو یہ ہے اپنا گھر جو کہ لگ رہا ہے کافی زیادہ بیوڈیفل اور کافی زیادہ پیارا سا بھائی سب صحیح سے جایا دیا ہے آرہ ان تینوں نے مل کے ہاں ان تینوں نے مل کے اتنا بیہدرین سے جا دیا کیا ہی بات ہے بھائی بڑیا لگ رہا ہے پورا کا پورا گھر تو اسی کے ساتھ آئے گیس گئیس اتنا ہی فیلال تم لوگ کو آج کی اوالی ویڈیو بڑیا لگی ہو تو ویڈیو کو جا کر لائک کر دینا اور ابھی تک سبسکرائب نہیں گیا گئیس چینل کو تو جا کر ابھی کے ابھی سبسکرائب کرو حاکہ ونس اگین میری کرسماس میری طرف سے اور انسٹاگرام اور ایکس پر تم لوگ نے فالو نہیں کیا فالو کر لو گئیس لینک ڈسکرپشن میں ہے میری ویڈیو کرسماس مل دیں ایکس ویڈیو میں گود باائی